موسیقی الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان اس عقیدے کو اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا ہمارا بچہ بچہ اس عقیدے کو مانتا ہے لیکن قادیانی ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں آتے ترہ ترہ کے سوالات ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور جہاں پہ شک آجائے وہاں پہ ایمان نہیں ہوتا وہ ہمارے مسلمانوں کے ایمانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں تو ہم نے ان کے ان زہر علود سوالات سے کیسے بچنا ہے سامپ کو وہی بندہ پکڑ سکتا ہے جو اس کو پکڑنے میں مہارت رکھتا ہو ہر بندہ سامپ کو نہیں پکڑ سکتا یہ قادیانی ایک زہریلے سامپ ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ختم نبوت کا ہمیں نالج ہونا چاہیے اس عقیدے کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ ہم قادیانیوں کے ان زہریلے سوالات اور اعتراضات سے بچ سکیں اسی کے لیے یہ کورسز رکھے جاتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کو اس عقیدے کا فہم ہو انہیں پتا ہو کہ کس طرح اس کے سوالات کے جوابات دینے ہیں جو قادیانی ہم پہ اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات کس طرح دینے ہیں اور ان پر اعتراض کس طرح کر کے ان کا مو بند کروانا ہے جو بندہ ان سوالات جوابات اور اس کی اس عقیدے کا فہم رکھتا ہوگا وہ تو اپنے ایمان کو بچا لے گا لیکن خدا نہ خواستہ اگر جس کو اس عقیدے کا فہم نہیں ہوگا اس کے دل میں شک بھی پیدا ہو گیا تو جہاں شک ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا عقیدہ ختم نبوت بہت اہم عقیدہ ہے ایک انسان اگر اس کا ایک ہاتھ کاتیں گے تو وہ دوسرے ہاتھ سے اپنا دفاع کرے گا آپ اس کا دوسرا ہاتھ کاتیں گے تو وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اپنا دفاع کرے گا دائیں پاؤں کاتیں گے تو بائیں پاؤں کے ساتھ اپنا دفاع کرے گا آپ اس کا بائیں پاؤں بھی کار دیں گے تو وہ اپنے جسم کو ہلا کر اپنی زبان کے ساتھ کسی طرح مدد کے لئے لوگوں کو بلائے گا اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا آپ اس کی زبان بھی کاڑ دیں گے تو وہ آنکھوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرے گا یعنی کسی نہ کسی طرح وہ اپنے دفاع پہ قادر ہوگا اور اپنا دفاع کرتا رہے گا دوسری طرف آپ ایک انسان کی شہرک کاڑ دیں اس کا گلہ کاڑ دیں تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے گا وہ اپنے دفاع کرنے سے قاسر آ جائے گا اور اسی وقت اس کے ہاتھ پاؤں جسم اعزاء سارے کے سارے سلامت ہوں گے لیکن وہ اپنا دفاع کرنے پہ قادر نہیں ہوگا عقیدہ ختم نبوت اسلام کی شہرک ہے جس طرح جس بندے کی شہرک کاڑ دی جائے وہ تمام تر آعزاء ہونے کے باوجود بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے تو اسلام کے تمام احکام ہونے کے باوجود بھی اسلام سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اسلام کی بنیاد حضور علیہ السلام کی ذات پر ہے حضور علیہ السلام کی ذات سے متعلق اتنے اہم عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا تو اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں نہیں الحمدللہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں یوٹیوب پر تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں اور لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اس عقیدے کو سمجھیں اس کا فاہم حاصل کریں ہمارے کہنے سننے سے اگر کوئی اس عقیدے کو سمجھ گیا اور اپنے ایمان کا محافظ بن گیا تو یہ ہماری نجات کے لئے کافی ہو جائے گا والسلام